مسیحی کلمہ کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگ پوری عمر گزار دیتے ہیں دائرہ مسیحیت میں لیکن کبھی یہ جان نہیں پاتے کہ آخر ہمارا کلمہ کیا ہے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا کلمہ کیا ہے اور ہم اسے بہت سے لوگ مختلف جواب دیتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کلمہ ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کلمہ ہے باپ بیٹا روح القدس کے نام میں آمین اب حقیقت کیا ہے جب ہم یہ جواب دیتے ہیں تو بے سرکت ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ نہیں آپ کا کلمہ یہ نہیں ہے بلکہ آپ کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ ایسا پاک رو اللہ میرے عزیز حقیقت کیا ہے اگر ہم اس کلمہ کی بات کی جائیں جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ ایسا پاک رو اللہ تو آپ کو معلوم پڑھیں کہ یہ کلمہ کوئی موضوع اور مناسب کلمہ نہیں ہے یہ سارے الفاظ جو ہمیں لگتے ہیں کہ یہ عربی زبان کے ہیں یاد رکھیں کہ عربی زبان میں پے نہیں ہوتی ہے پے کا حرف ہی نہیں ہے تو جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ پاک رو اللہ تو یہ جب عربی زبان میں پے کا حرف ہی نہیں ہے تو یہ جو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ من گھڑت سا کلمہ ہو جس میں باقی سارے الفاظ ہیں وہ تو عربی زبان کے ہیں جبکہ یہ پاک جو ہے یہ قطن جو ہے عربی زبان کا نہیں ہے اور جو لگتا ہے کہ یہ من گھڑت سا ایک کلمہ ہے جو ہمیں بیان کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا کلمہ ہے اب اگر ہم بات کریں کہ ہمارا کلمہ ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا تو میں بہت سارے مسیحیوں کو کہتا ہوں کہ بھئی اس بات کو سمجھنا تو مسیحیوں کے لئے بہت مشکل ہے تو ایک غیر قوم کا شخص جو ہے اس کو کیوں کر جانے گا کہ یہ ہمارا کلمہ ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگوں نے کیوں اس آیت مقدسہ کو کلمے کے طور پر بیان کرنا شروع کیا درحقیقہ ہمارے پاس کتلک ترجمے میں اسی آیت مقدسہ کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ اور کلمہ خدا تھا اور بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ ہاں لفظ ہے کلمہ اور ہمیں کلمہ پوچھا گیا تو دیکھیں کہ کہاں پر یہ لفظ لکھا ہوا ہے اور وہاں سے پکڑ کر اس کو بیان کر دیا جائے کہ ہاں یہ ہمارا کلمہ ہے اور جو لوگ سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا کلمہ ہے باپ بیٹا روحلکوز کے نام میں آمین اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر تسلیس کے ایمان کی اقرار کی بات ہو تو یہ اقتصار میں بہت موضوع ہے لیکن اس میں وہ جامعے طور پر ہمارے جو ایمان کا اظہار ہے وہ نہیں ہوتا ہے اور پوچھنے والے کو بھی اس کا پورا جواب جو ہے وہ نہیں اس میں ملتا ہے جس نے ہم سے یہ پوچھا کہ آپ کا کلمہ کیا ہے اور ہم نے اس کو یہ بتا دیا کہ باپ بیٹا روحلکوز کے نام میں آمین اب یہ بھی مسئلہ تسلیس ہے اور اس کو بھی بہت سارے مسیحی بھی سمجھنے سے کاثر ہیں تو جب ایک بات کو ایماندار مسیحی وہ بھی سمجھنے سے کاثر ہیں تو کیوں کر اب کسی غیر قوم کے شخص کو نتیجہ کے اس بات یہ ہے کہ آخر ہمارا کلمہ کیا ہے کیا ان میں وہ مکمل طور پر جامع طور پر اس ایمان کا اظہار ہوتا ہے جو اگلے شخص کا سوال ہے یا اس شخص کے سوال کا جو ہے یہی موضوع مناسب جواب ہے جو ہم اس کو دے رہے ہیں کبھی بھی اس سے پیشتر کہ ہم کسی شخص کو اس سوال کا جواب دیں کیوں نہیں اس بڑی بات کو جانے اس حقیقت کو جانے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر پوچھنے والا ہم سے پوچھ کیا رہا ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے کیا مطلب ہے جب ہمیں یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا کلمہ کیا ہے تو یہ دیکھیں کہ کلمہ اصل میں ان کے نصی کیا ہے جس نے ہمیں یہ سوال کیا ہے تو ان کے نصی کلمہ کیا ہے کہ یہ کسی بھی مذہب کا نچوڑ ہوتا ہے کسی بھی مذہب کا کسی بھی عقیدے کا یہ وہ چند الفاظ میں یہ بالکل وہ نتیجہ خص بات ہے جس کا پوچھا جاتا ہے آپ کسی کا اپنا پورا مذہب نہیں پڑھا سکتے آپ کسی کا پوری بائم گدس نہیں سنا سکتے ہیں یا پورے ڈاکٹرائن کو آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے ضرور ہے کہ آپ مقتصرا ان چند جامعے باتوں کا اقرار کرتے ہوں جو آپ کے اصل میں ایمان کا جو نچوڑ ہے تو یاد رکھیں کہ ایک ایماندار جو ہے ایمان ہی کی بنا پہ وہ ایماندار ہے ایمان ہے تو ایماندار ہے اگر ایمان نہیں ہے تو ایماندار کہاں سے تو پھر حقیقت کیا ہے کہ پوچھنے والا ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا کلمہ کیا ہے مطلب آپ کا ایمان کیا ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے تو اس کی سوال کا جو صحیح جو مناسب جواب ہے وہ اس بات پہ ملتا ہے کہ آپ اور میں ہم اس حقیقت کو جان لیں کیا ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے تو یاد رکھئے کہ ہمارا ایمان ہمارا کلیمہ ہمارا عقیدہ وہی رسولوں کا عقیدہ ہے جو بائی بین قدس میں سے بنایا گیا اور اس میں پوری مسیحیت کا پوری مسیح ایمان کا اقرار ہے جو پائے جاتا ہے اس لیے اس میں جامع طور پر آپ اپنے ایمان کا بھی اقرار کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی آپ اس میں پرک سکتے ہیں کہ آخر آپ ایماندار ہیں تو کس ایمان کی بنا پر آپ ایماندار ہیں اب جب ایمان کے اقرار میں آپ اس رسولوں کے عقیدے میں جب اپنے ایمان کے اقرار کر رہی ہوتے ہیں تو آپ ایک ایک بات پر ایک ایک چیز پر ذرا گوھر کریں کہ کیا آپ مکمل طور پر پورے دل سے آپ ان باتوں کا اقرار کر رہی ہیں آپ کا ایمان ہے آپ اس کو مانتے ہیں قبول کرتے ہیں کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور اس کا اقرار وہ سے کیا جاتا ہے اور کون سا ایمان ہے جو ہم نے لانا ہے اور کس ایمان کا اقرار ہم نے کرنا ہے وہ اس کی بلکل جامعہ طور پر آپ کو جو بڑی حقیقت واضح طور پر دکھائی دیتی ہے وہ اس رسولوں کے عقیدے میں دکھائی دیتی ہے جس میں واضح طور پر خدا سالوس کے مطالق آپ شخصی طور پر اقرار کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مترک باپ پر اور کس خدا پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے اور پھر اس کے بعد خدا سالوس کے دوسرے اقنون اور اس کے اقراراتی بیٹے یسو مسیح پر میں ایمان رکھتا ہوں جب مقدسہ مریم کمواری سے پیدا ہوا یہ اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ خدا مندیہ سالوس کے تجسم کا انگار کرتے ہیں اور کلام خدا میں صافتہ پلکا ہے کہ اگر کتھو مارے پاس آئے اور یسو کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہ کریں تو وہ مخالف مسیح ہے وہ مخالف مسیح کا روح ہے اس لیے ضرور ہے کہ ہم خدا مندیہ سالوس کے تجسم کا سخصی طور پر اقرار کریں کہ وہ مقدسہ مریم کمواری سے پیدا ہوا جس نے پینتوس پراتوس کے احد میں دکھ اٹھایا جو مسلوب ہوا مر گیا دفن ہوا عالمِ ارواح میں اتر گیا اور تیسے دن قدرت کے ساتھ مردمے سے جھی اٹھا آسمان پر چڑ گیا اور وہ خدا باپ کے دہانیات پیٹا ہے جہاں سے وہ پھر آئے گا زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کے لیے اور کیوں کر اس ایمان کا ہمیں شخصی طور پر اور بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے ایمان کا اقرار کرنے کے ضرورت ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ خدا مندیہ سالوسی کے تسلیف کے منکر ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ خدا مندیہ سالوسی جو ہے سلیف پر مسلوب ہوئے اس لیے ہم واضح طور پر اس ایمان کا اقرار کرتے ہیں یہ ہمارے دلی اس ایمان کا حصہ ہے ہمارے مسیح ایمان کا حصہ ہے کہ وہ مسلوب ہوا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلوب ہوئے بغیر آسمان پر زندہ اٹھائے گئے تو خدا مند کے زندہ کلام کے رابطے میں ہم واضح طور پر ہم اس ایمان کے اقرار کرتے ہیں کہ وہ مسلوب ہوا وہ مر گیا وہ دفن ہوا عالمِ ارواح میں اتر گیا اور تیسے دن قدرت کے ساتھ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا اور پھر آسمان پر چڑ گیا جہاں خدا باب کے دانے ہاتھ بیٹا ہے آپ اور میں ہماری شفاعت کرنے کے لیے ہمارے وقالت کرنے کے لیے اور پھر ہمارا ایمان ہے کہ وہ آئے گا اس کی عامد سانی پر ہمارا ایمان ہے دنیا کی دیگر اقوام کی طرح نہیں کہ جس طرح وہ مانتے ہیں بلکہ واضح طور پر جیسے قلامِ خدا میں لے کہا ہے کہ وہ فرشتے جو اس وقت جب خدا عمد یسنسی نے آسمان پر سعود فرمایا تو انہوں نے شاگردوں سے مخاطب ہو کر کہا اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کے طرف غور سے دیکھتے ہو یہی یسو جو تمہارے پاس اوپر آسمان پر گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے اور اس میں خدا عمد یسنسی کی عامد سانی اس کا صاف طرح پر اعلان ہے اور جس کا ہم آج اپنے ایمان کے اقرار میں اپنے کلمے میں تو اس کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ پھر آئے گا تاکہ زندوں اور مردوں کا انصاف کرے اور اس کے بعد یہ اور میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر خدا سالوس کے تیسرے اکنم پر روح القدس پر اقرار پھر پاک کلیسیا پاک کیتلو کلیسیا جس میں کیتلو کا مطلب ہے آلمگیر پاک کلیسیا ہم پاک کیتلو کلیسیا کہیں یا پاک کل کلیسیا کہیں دونوں کا ایک ہی مطلب ہے پاک کل کلیسیا آلمگیر کلیسیا کیتلو کلیسیا سو یہ کسی ڈینومینیشن کی بات نہیں ہے بلکہ آلمگیر کلیسیا کی بات ہے کہ ایمان در دنیا میں جہاں کہیں پر بھی بستے ہیں وہ خودم دیس سمسی کے بدن کے عزب ہیں حضاء ہیں وہ آلمگیر کلیسیا کے رکن ہیں میں ایمان رکھتا ہوں اور ہلکدس پر پاک کلیسیا پر مقدسوں کی رفاقت گناہوں کی معافی جسم کا جی اٹھنا اور ہمیشہ کی زندگی یہ ساری باتیں جو مسیح ایمان کا نیچوڑ ہے اور مسیح ایمان کا حصہ ہے ہم شخصی طور پر اس کا اقرار کرتے ہیں اور آپر میں ہم اس حقیقت کو جان لیں کہ اگر کوئی بھی غیر قوم کا شخص جو خودم دیس سمسی کو نہیں جانتا خودم دیس سمسی پر مکمل طور پر ایمان نہ رکھے ایمان نہ لائے اور ان باتوں کا اقرار اپنی زبان سے نہ کریں وہ مسیحی نہیں ہو سکتا وہی مسیحی مسیحی ہے وہی ایماندار ہے جو اس ایمان کی اقرار کرتا ہے اور یہی مسیحی ایمان یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا کلمہ ہے سو جب کبھی بھی کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ آپ کا کلمہ کیا ہے تو جان لے کے جی پوچھتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ کا ایمان کیا ہے تو آپ اپنے ایمان کا اقرار کریں اور رسولوں کے عقیدے کے صورت میں اس جامع ایمان کا اقرار کریں جو خودمد کے زندہ کلام میں درج ہے اس میں سے لیا گیا تاکہ واضح ہو جائے کہ ہم اس ایمان کی بنا پر مسیحی ہیں میری دعا ہے کہ خودمد آپ کو مجھے ہم سبوں کو یہ فضل بخشے کہ ہم اس ایمان میں قائم ہوں اور جان دینے تاکہ اس ایمان میں قائم اور بفادار رہے خودمد آپ کو برکت دے آمین